دعوت برائے نات پاک مکمل ہر چھوٹی بری چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں باریکی سے اور بیسک سے لے کر ایڈوانس تک تو پلیز ساری ویڈیوز کو آپ ضرور بھی ضرور دیکھیں جہاں تک ممکن ہو سکا ہے میں نے ان تمام چیزوں کا خیال لگتے ہوئے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں آج کا لکچر دعوت برائے نات پاک کا یہ تیسرا آخری طریقہ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اور گزارش کی پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ اور اس سے بھی بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں سبسکر پہلے یہاں آپ آ جائیں یہاں سے آپ بیان کریں حضرات اکرامی آئیے ابو ذات پاک کا تذکرہ کریں جس کے ذکر کو اللہ رب العزت نے وہ بلندی آتا کی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک خاک کے ذروں سے لے کر آفتاب کی کرنوں تک ستاروں کی محفل سے لے کر مہتاب کی روشنی تک انسان جنہ سے لے کر حروم ملائکہ تک کتب سماویہ سے لے کر دگر مذہبی کتابوں تک کلمہ طیبہ سے لے کر آزانوں تک درود پاک سے لے کر سلام تک نوافل سے لے کر فرائز تک غرض یہ کہ ہر شہم رب کائنات نے امام کائنات کے ذکر کو آیا رکھا ہے قرآن کہتا ہے ورفعنا لکا ذکرک میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے حضرات آپ غور کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر جگہ دکھائی دے گا جنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے پاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مدینہ کی بہاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صدیق کی صداقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فاروق کی عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عثمان کی سخاوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر علی کی شجاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مومن کی اداعوں میں حضرات تو آئیے ابو اسی ذات پاک کا ذکر سنانے کے لئے میں جناب خاری عبدالقادر صاحب زیائی بستوی کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ رہے مصطفیٰ میں نہ برنگ عام چلئے رہے مصطفیٰ میں نہ برنگ عام چلئے یہ کچھ اور ہی گلی ہے بسد احترام چلیے یہ کچھ اور ہی گلی ہے بسد احترام چلیے بسد احتیاط لکھئے بسد احتساب کہیے بخمید سر گزریے بشکستگام چلیے تو اس انداز میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں تو یہ ہے ایک بہت ہی بہتر انداز میں اگر آپ چاہے تو اس کا سکرین شوٹ لیلیں چاہے تو اس کو یاد کر لیں چاہے تو اس کو لکھ لیں ویڈیو دیکھ کر کے اور ویڈیو کو سامنے رکھ کر کے لیکن یاد رہے جو میں ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا آ رہا ہوں کہ آپ جو ہے لفظ بلفظ ہر چیز کو بیان نہ کریں اس میں آگے پیچھے آپ شامل کر لیں لیکن اگر آپ بالکل ہی نئے ہیں کچھ نہیں جانتے اور کہیں پر ایسا موقع ملتا ہے جہاں پر آپ کو نظامت کے ذمہ داری سنبھالنی پر جاتی ہے تو میں کہوں گا کہ آپ ہو بہو بھی بول سکتے ہیں بس نام کو آپ کو چینج کرنا ہوگا جہاں پر ہم نے شاعر کا یا خطیب کا نام لیا ہے یہاں پر جیسے ہم نے شاعر کا نام لیا ہے تو یہاں پر آپ نے بس نام کو چینج کر دینا ہے باقی سب وہی رہے گا لیکن جب آپ آگے بڑھتے ہیں ایڈوانس لیول پر جاتے ہیں بڑے اجلاس بڑی صدارت بڑی خطابت بڑے مقرد بڑے خطیب اور بڑی نظامت جب آپ سنبھالتے ہیں تو وہاں جا کر کے اس کے اندر آپ کو چینج کرنی ہوگی تھوڑا سا ردو بدل کرنا ہوگا اس میں کچھ آپ اپنی طرف سے ملائیں کچھ کتابوں کے متعالی سے الفاظ کے زخیرے نوٹ کر کے اس میں آپ اس کو ایڈ کریں اور اس کے بعد ان چیزوں کو بیان کریں ناظرین تو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ باری ہے کہ آپ جو ہے ویڈیو کو پلیز ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک ایک نئے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ